جنت کی قیمت بتائی حضور نے کہ اگر تو جنت چاہتا ہے تو کسی پھسے ہوئے کی گردن چھڑانے ہوگی یا کسی غلام کو آزاد کرنا ہوگا اور اگر تیرے پاس یہ حمد نہیں ہے تیری مالی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ تو غلام آزاد کرسکے کسی مکروز کا کرز ادا کر کے کسی پھسے ہوئے کی گردن چھڑا سکے تو دو کام کر لینا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا کسی پیاسے کو پانی پلا دینا ان دو چیزوں کے بدلے کے اندر تیرا رب تجھ کو جنت ادا کرے گا یہ سودا کوئی مہنگا تو نہیں ہے کسی ضرورت من کی ضرورت کو پورا کر دینا کسی دکھیے کو کسی پریشان حال کو کسی مفلوق الحال کو پیاس اور بھوک سے تڑپتے ہوئے شخص کی ضرورت کو پورا کر دینا یہ دخول جنت کا سبب و ذریعہ قرار پایا واقع کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا تین اشخاص ہیں اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوگا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا ان تین اشخاص میں سے ایک شخص کا ذکر کیا کہ ایسا شخص جو کسی عرض فلات میں کسی جنگل میں کسی اجار میں تھا اور اس کے پاس پانی موجود تھا اور کوئی اور شخص بھی اس جنگل میں پھسا ہوا ملا تو اس نے اس سے دو گھونٹ پانی مانگا حالانکہ اس کے پاس اتنا پانی تھا کہ اگر دو گھونٹ پانی دے دیتا تو اس کے پاس تو پانی پھر بھی موجود رہتا لیکن اس نے اس ڈر سے کہ ابھی میرا سفر لمبا ہے تو میں اس کو کیوں دوں تو اس کو اس نے پانی نہیں دیا کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا کہے گا کہ میرے بندے نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے نہیں دیا آج میں بھی تری طرف التفات نہیں کروں گا تو اللہ کے بندوں سے پیار کرنا یہ اللہ سے پیار کی دلیل ہے تو اللہ کے بندوں کی مدد نسرت اور ریانت یہ اللہ کے حضور عقیدتوں کا اظہار اور محبتوں کا ذریعہ ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی اور ان کی ضرورت سے زیادہ مال دیا ہے تو وہ معاشرے کے لاچار مجبور بھوک افلاس اور ننگ کے اندر مبتلا لوگوں کی ضرور مدد اور نسرت کیجئے اس وقت دنیا بھوک اور افلاس کے طرح بڑھ رہی ہے عامدہ اطلاعات کے مطابق ہماری ہمسائیگی میں فغانستان کے اندر بیس ملین لوگ دو کرون لوگ ان کا بھوک سے مرنے کا اندیشہ ہے اسی طرح روہنگیا کے اندر زندگی جتنی کٹھن ہے اور جس عذیت میں وہ لوگ زندگی کٹ رہے ہیں اسی طرح یمن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور شام کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھیں پچاس لاکھ کے قریب لوگ سخت سردی کے اندر عذیت میں پڑے ہوئے ہیں زیادہ تعداد بچوں کی ہے اور یتیموں کی ہے بے وگان کی ہے بوڑوں کی ہے مفلوک الحال لوگ جبر مسلسل کی طرح زندگی کے دن کٹ رہے ہیں ہمارے تھر کے اندر دیکھئے زندگی کی بنیادی سہولتیں بھی ان کو نصیب نہیں ہیں جس کٹھن اور تلخ زندگی سے وہ لڑ رہے ہیں وہ زندگی گزار نہیں رہے زندگی کٹ رہے ہیں ان کی سانسے نیزوں کی انیاں ہیں عذیت تکلیف بھوک ننگ افلاس فاقع بیچینی استراب دکھ محرومیاں ذرا ان سب بے بس مجبور اور لاچار لوگوں کا ایک تصور کیجئے اور ہم اپنے گھروں کے اندر جو آسودہ زندگی بسر کر رہے ہیں تو کیا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے کہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور ان لوگوں کی مدد کے لیے مقدور بر اپنا کردار بھی ادا کریں اللہ امت مسلمہ پر آسانیاں پیدا فرمائے اگرچہ کوئی کافر ہو حتیٰ کہ کوئی جانور بھی ہو بھوک ننگ اور افلاس میں مبتلا ہو ہمارا دین اس کی مدد نسرت اعانت اور تائید کی ترغیب دیتا ہے ہمارے مذہب کا ہمارے لیے حکم ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو اس کا مذہب پوچھے بغیر اس کا مسلک معلوم کیے بغیر اس کی ذات پوچھے بغیر اس کی شہریت پوچھے بغیر جہاں بھی افلاس میں غربت میں بیچینی اور بدحالی میں کوئی بھی ہو آپ اس کی مدد کریں اس کی نسرت کریں